سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسکا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ المایدہ رکو نمبر پانچ آیت نمبر ٹوینتی سیون وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبْعَ بْنَيْا دَمَ بِالْحَقِّ اِذَا قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَطْلُوا تم پڑھو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنایا اور پھر اس وحی کو تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا وَطْلُوا عَلَيْهِمْ کہ تم ان پر تلاوت کر کے ان کا قصہ سناو کیونکہ آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کا جو چار نکاتی طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَبَنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ تو لہٰذا اللہ نے حکم دیا وَطْلُوا عَلَيْهِمْ آپ پڑھیں ان کے اوپر خبر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہ جب انہوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو اللہ نے دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ نیکوکاروں ہی سے قبول کرتا ہے داستان ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حووہ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالی نے ان دونوں زوجین کو تخلیق کرنے کے بعد انسان کا اصل درجہ اور رتبہ جنت میں ہے اور وہ کب تک جنت میں رہے گا جب تک اللہ کی حلال اور خرام کی خدود اور اللہ کی احقامات اور اللہ کی نواہی کا احترام کرے گا تب تک وہ جنت میں رہے گا اور اگر اللہ کی احقامات سے تجاوز اور اللہ کی نواہی کا احترام نہیں کرے گا تو جنت سے نکال دیا جائے گا یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے ان کو پہلے جنت میں قیام رکھ کیا گیا اور پھر فَعَذَلَّهُمَا الشَّيْطَان جب شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا اور اس میں سے نکلوا دیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر نہیں کیونکہ توبہ کی قبولیت ہو چکی تھی جب حضرت عبراہ حضرت عدم علیہ السلام نے اپنی کمی اور قطعی کا اعتراف کر کے دعا کر لی تھی فَطَلْقَا عَدَمَا مِنْ رَبِهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَا لَهِ اور دعا کیا تھی رَبَّنَا ظُلَمْنَا عَنفُسَنَا وَاِلْمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسَرِينَ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَتَابَا لَهِ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا حکم دے دیا گیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّ حُدًا فَمَنْ تَابِعَ خُدَا يَا فَلَخَوْفُنَ لَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم سب کے سب اب اس جنہ سے اتر جاؤ تمہارے بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں لیکن اب جب دنیا میں جاؤ گے تو میری طرف سے جب احقامات آئیں گے تو جو اس احقامات کی پیروی کرے گا اس کے لئے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا یہ قصہ ہم نے سورہ بکرہ میں تخلیق آدم کے حوالے سے وضاحت سے سورہ بکرہ میں پڑا اب جب اللہ کے حکم سے نبوت نوازے جانے کے بعد اس روح زمین پر دونوں ازواج کو آباد کیا گیا تو یہ عرب ہی کا خطہ اور مکہ ہی کی بستی تھی اب ظاہر ان کے پوش سے نسل انسانی کے جاری ہونے کا ماملہ ہونا تھا انسان کی افضائش انسان کی نسل کی بڑھوتی اور انسان کی نسل کی افضائش ہونی تھی تو اللہ کے حکم سے ہر سال ولادت کے طور پر جڑوہ بچے ان کے گھر پیدا ہوتے اور یہ جڑوہ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کی پیدائش کا ماملہ بے ازن اللہ کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے تو نسل انسانی کی بڑھوتی اور انسان کی جو نسل ہے اس کی افضائش کے لیے یہ طریقہ اکار بے ازن اللہ اس خالق نے اختیار کیا کہ ہر سال بچوں کی ولادت اور جڑوہ بچوں کی ولادت اور ایک ولادت کے موقع پر ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو ہے اس کی ولادت حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے بڑے بیٹے کا نام قابیل بتایا جاتا ہے قابیل کی بہن کا نام لوزہ اور قابیل کے بعد اگلا بیٹا حابیل اور حابیل کی بہن اقلیمیا تو روایات میں ان دونوں بھائیوں اور ان دونوں بیٹیوں کا تذکرہ ان کی بہنوں کا تذکرہ موجود ہے قابیل اور حابیل جب آہستہ آہستہ بڑے ہوئے جوان ہوئے بالغ ہوئے تو انہوں نے اپنے 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 پیٹ پالنے اور اپنے فکر معاش کے کچھ طریقے اور گزران کے طریقے وضع کیے قابیل نے کھیتی باڑی کا طریقہ اپنایا اور ایک بستی قنیتہ کے نام سے ایک بستی آباد ہو گئی ایک علاقہ ایک رہائشگاہ جس کا نام قنیتہ رکھ دیا گیا اس کو قنیتہ کا علاقہ کہا جاتا اور یہاں پہ انہوں نے کھیتی باڑی کا طریقہ اختیار کیا حابیل نے بکریاں چڑھانے اور بکریوں کا ریور پالا اور ان کا علاقہ سترہ کہا گیا اب جب یہ دونوں ذرا بالغ ہوئے جوان ہوئے تو فطری معاملات کی بنیاد پر بھی اور ویسے بھی جب کام کاج اور دھندہ اتنا بڑھ گیا تھا تو ایک معاون اور مددگار کی خواہش ہوئی اور اس معاون اس مددگار کی خواہش اور اپنی فطری جسمانی خواہشات کا اظہار اپنے والد سے کیا جو ظاہر اس وقت نبوت سے بھی نوازے گئے تھے اس موقع پر نکاح کا کوئی تصور اب تک موجود نہیں تھا بیٹوں کی اس خواہش کے اظہار پر جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پھر حکمِ الٰہی وحیِ الٰہی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچایا گیا یہ بات تو میں آپ کو بہت دفعہ قرآن کے ذریعے ہم بات یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کا دین بنیادی طور پر اسلام ہی تھا ہر نبی کا دین ہمیشہ دین اسلام ہی رہا ہے دین ایک ہی رہا ہے اس دین کے اقائد اس کے بنیادی ایمان اس کے سطون ایک ہی رہے ہیں البتہ شریعت ایک ہونے کے باوجود منحاج الگ الگ رہے ہیں دین کے شریعتوں اور منحاج میں باریک سا فرق ہر نبی کے درمیان ہر رسول کے درمیان رہا ہے اور اس شریعت کا فرق اسے وجہ سے رہا کہ ہر نبی مختلف دور میں آیا اس کے حالات فرق ان کے واقعات فرق اس کا ماحول فرق اور صرف یہی نہیں کہ حالات علاقے بستیاں رودادیں اور معاملات فرق تھے انسان کا ذینی ذینی ارتکا اور ڈیولپمنٹ کی حالت فرق تھی آپ دیکھیں کہ ابتدا میں وہ غاروں میں رہنے والا انسان تھا اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا سوشلی اکنامکلی سائنٹیفکلی انسان ترقی کرتا ہوا انسان آج چاند پر پہنچ چکا ہے تو چونکہ مختلف دور میں لوگوں کے ذینی حالت فرق تھی ان کی سائنٹیفک ترقی اور ارتکا کی کیفیت فرق تھی ان کے سوسائٹیز کی کیفیت فرق تھی ان کے محول کے اندر فرق موجود تھا تو اس لیے شریعتوں کے احقامات میں باریک سا فرق رسولوں کے درمیان رہا اور یہی ایک مثال آپ کے لیے موجود ہے آپ دیکھیں کہ آج ہماری شریعت میں نکاح کے لیے عبدی حرمت ہے محرم رشتوں کے ساتھ بہن بھائی کا نکاح باپ بیٹی کا نکاح مامو بھانجی کا نکاح چچا بھتی جی کا نکاح ممکن نہیں ہے اپنی پوپی اپنی خالہ کے ساتھ نکاح ممکن نہیں کیونکہ یہ ہمارے محرم رشتے ہیں وہ ساتھ محرم رشتوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ نسا میں کیا اور عبدی حرمت اور آرزی حرمت کا تصور ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں لیکن اس دور میں یہ حرمت کا طریقہ اختیار نہیں ہو سکتا تھا نکاح کے لیے اگر اس دور میں بہن اور بھائی کا نکاح حرام کر دیا جاتا تو نسل انسان کی افضائش ممکن نہ رہتی مختلف نبیوں کے دندگی کے حالات میں ادوار اور انسانوں کی حالتیں مختلف رہی ہیں اس لئے شریعت کے حقامات مختلف ہیں ہماری شریعت کے حقامات میں محرم رشتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے کچھ میں عبدی حرام ہے اور کچھ میں آرزی حرام ہے لیکن اس دور میں یہ معاملہ ہو نہیں سکتا تھا تو جیسے ہمیں حضر سعید بن مسیب کے حوالے سے پتا چلتا ہے ان کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ پھر اس دور میں نکاح کے لیے ولادت کو ولادت کی حرمت کو ملہوز خاطر رکھا گیا یعنی ایک دفعہ پیدا ہونے والے ایک وضائے حمل سے وضع ہو کر پیدا ہونے والے بہن اور بھائی میں رشتہ اور نکاح تو حرام کر دیا گیا لیکن فرق ولادتوں والے بہن بھائیوں کی نکاح میں حرمت کا معاملہ نہیں رکھا گیا آپ سمجھ میں آرہی گویا ولادتوں کے فرق کو ملہوز رکھ کے نکاح کی حرمت کا حکم دے دیا گیا اس حوالے سے اب ہونا کیا تھا یہ وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ولادت ایک ولادت کے بہن بھائیوں کا تو رشتہ نکاح نہیں ہو سکے گا لیکن ولادتوں کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح ممکن ہوگا یہ وحی کے ذریعے جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حالات کے پسمنظر میں قابیل کا نکاح اقلیمیہ کے ساتھ اور حابیل کا نکاح لوزہ کے ساتھ تجویز کرتی ہے کیونکہ this was the only option available اب جب یہ معاملہ ہوا تو ظاہر اللہ کی نعمتیں برابر تو نہیں تقسیم ہوتی اللہ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے کسی کو علم زیادہ دیتا ہے کسی کو حسن زیادہ دیتا ہے لوزہ اپنی دوسری بہن اقلیمیہ کے مقابلے میں ذرا خوش شکل تھی ذرا حسن کی نعمت اللہ نے ذرا زیادہ ان سے نواز رکھی تھی بس قابیل کے دل میں ایک حسد اور ایک قسق آ گیا کہ جو زیادہ خوبصورت ہے اس کا نکاح بھائی کے ساتھ اور قبول شکل کا میرے ساتھ بس حسد آ گیا شیطان کہیں بھی حسد ڈال دیتا ہے نبیوں کے بیٹےوں ان نبیوں کے بیٹوں کے دلوں میں حسد آ گیا عورت کا فتنہ بھی ثابت ہو رہا ہے عورت کے حسن کا فتنہ بھی ثابت ہو رہا ہے اس لئے تو اس کو عورہ بنا دیا گیا چھپانے کی چیز بنا دیا گیا یہ فتنہ جب دل میں آیا حسد کہ یہ فتنہ جب دل میں آیا میں آپ کو باہر ہاں سمجھاتی ہوں یہ حسد کس کا جذبہ ہے اللہ کی نافرمانی میں یہ جذبہ سب سے پہلے کس کے دل میں آیا تھا شیطان کے دل میں اور جنت سے نکلوا دیا تھا عامال کو برباد کر دیا تھا وہ جو فرشتوں کا ہمجلیز اور ساتھی تھا اس کو فخرج منہ مظہوم مدغورہ شیطان الرجیم بنا دیا تھا اس حسد نے قابیل کے دل میں حسد آیا اور بس اس نے اپنے باپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا حسد سے بچنا ضروری ہے وہ عامال کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ کو لکڑی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے نیکی کا راستہ مشکل کر دیتا ہے اور گناہ کے راستے پر چلنا بڑا آسان کر دیتا ہے اب بھی دیکھئے گا یہ حسد انجام کس تک پہنچاتا ہے اس بھائی کو جب دل میں حسد آیا اللہ کی حکم کی نافرمانی کر دی انکار کر دیا میں نہیں قبول کروں گا اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اپنے دور کے نبی کی حکم کی نافرمانی کی اور اپنے والد کی نافرمانی کی سرکشی کی اللہ کی نبی کی اور والد کی حسد ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے اور یہ بھی پہلے درجہ کا حسد تھا جیسے جیسے حسد کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا دیکھئے کا حسد کیا کیا کروائے گا نبی کے بیٹے سے کروا دے گا اللہ ہمیں اپنے دلوں میں سینوں میں اگر ہلکی سی بھی قسک حسد کی موضوع تھے تو اللہ اس کو بروقت پہچان کر اپنے دلوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اب جب یہ معاملہ ہوا تو حسد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اگلی تجوید پیش کی اور اس مسئلے کو اس تنازے کو سیٹل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ ٹھیک ہے اس تنازے کو سیٹل اور جھگڑے کو سیٹل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جانوروں کی قربانی دیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے قربانی کا جانوروں کی قربانی کا مطالبہ کر لیا اب یاد رکھئے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ اور اللہ کی راہ میں قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت دنیا کی محبت سے زیادہ ہو لن تنالو بر راحت تنفق ممات حبون کا نسخہ بھی آپ کو سمجھ جائے گا جب دل سے دنیا کی محبت اور مال کی محبت نکلتی ہے تب ہی نیکی ممکن ہوتی اب حابیل کے دل میں تو رب کی محبت تھی لیکن قابیل کے دل میں دنیا کی دنیا کے حسن اور دنیا کی زینتوں اور دنیا کی چیزوں کی محبت تھی اسی نے تو حسد کی طرف مائل کیا تھا اب جب دنیا کی چیزوں اور دنیا کی حسن اور دنیا کی سجاوٹوں اور دنیا کی خیرہ کر دینے والی چیزوں کا حسن نگاہوں میں سما جاتا ہے اور ان کی محبت دل میں سما تھی یاد رکھئے کہ پہلے حسن آنکھوں میں آتا ہے اور پھر محبت دل میں آتی ہے کیونکہ کان اور آنکھیں دل کی دو کھڑکیاں ہیں انہی دو کھڑکیوں سے پورٹل سے بات دل میں جاتی ہے اور پھر جب ہارٹ میں ڈیزائر آتی ہے تو پھر اس کی محبت پڑ جاتی ہے کابیل کے دل میں دنیا کے حسن کی محبت سما گئی دنیا کی محبت سما گئی اللہ کی محبت کم ہو گئی نیکی کرنی آسان نہیں رہتی اس شخص کے لیے کابیل نے جب قربانی والا جانور پیش کیا تو یہ ناکسہ کمزور سا اپنے سارے جانوروں میں سے جو سب سے کمزور بکری کا بچہ تھا اس کو پیش کر دیا حالانکہ سورہ بکرہ میں آتا ہے نا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ بِتْتْوَيِّبُ وَمِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ لَنْ تَغْمِزُ فِيهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَنِيُ الْحَمِيدُ کہ دیکھو جہاں تم اللہ کے راہ میں مال دینے لوگوں نہ تو نہ کس ردی نہ قارہ نہ چھانٹنے لگنا ایسا مال اللہ کے حق میں اللہ کی راہ میں نہ دے دینا کہ تمہیں اگر کوئی دے تو تم اغماز برت کے بھی اس کو نہ لو وہ غنی ہیں اور وہ حالیم ہیں وہ خود سے خود تعریف کیا جانے والا اور اس کو تمہارے صدقات کی پرواہ نہیں ہے تمہیں ضرورت ہے اپنے صدقات کی قابیل نے کیا کیا ناکس ردی ناکارہ جو کمزور ترین وہ جسے کہتے ہیں نا حاضری پوری کرنے کیلئے سب سے کمزور سا بچہ بکری کا پیش کر دیا لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی عطاعت تھی تقویٰ تھا شوق تھا رضا رغبت تھی اپنا جو سب سے موٹا تازہ جانور صحت مند جانور تھا وہ رحیل اللہ وقف کر دیا اللہ کس چیز کو دیکھا کرتا ہے اللہ quality کو دیکھتا ہے quantity کو نہیں دیکھتا اللہ کو اخلاص پسند ہے مخلصین اللہ الدین جو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہیں اللہ کو وہی پسند ہے اور شیطان کے فتنوں سے کون بچتا ہے عباد اللہ المخلصین ہی تو بچتے ہیں جس میں اخلاص نہیں وہ شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے حابیل بن گیا ترنوالہ حابیل نے اخلاص کے ساتھ اچھی بکری دے دی شیطان کی اکسہ ہٹوں سے بھی بچا کیونکہ دل کی محبت تھی اللہ کی محبت تھی اور قابیل شیطان کے نرغے میں آ کر نہ کس ردی نہ کارا چیز دے دی اس دور میں قربانی کرنے والے جب قربانی پیش کرتے تھے تو اس دور میں اللہ کا طریقہ بے اذن اللہ کیا تھا کہ ایک غیب سے آگ آتی تھی قربانی والا جانور صدقہ خیرات والی چیز رکھ دی جاتی تھی وہ جانور صدقہ کیا جاتا تھا اس کو رکھ دیا جاتا تھا اس کو زبا کرنے کے بعد رکھ دیا جاتا تھا ایک آسمان سے غیب سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی یہ انڈیکیشن ہوتی تھی اور نشان دہی ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی نہ اس کے لیے آگ آتی تھی اور نہیں اس کی آگ اس کو کھاتی تھی اور وہ قربانی وہیں گل سڑ کے خراب ہو جاتی تھی یہ نشاندہ ہی ہوتی تھی کہ یہ راہ لیلہ دیا ہوا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ان شریعت کے حامل لوگوں کو یہ فائدہ تو ضرور تھا کہ ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا راہ لیلہ دیا ہوا یہ مال قبول ہوا ہے کہ نہیں ظاہر ہے فوری طور پر نتارہ ہو جاتا تھا سامنے کھل کے سامنے پتہ چل جاتا تھا کہ کس کا قبول ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا یہ فائدہ تو تھا لیکن ایک نقصان یہ تھا کہ وہ اپنی قربانی کو خود کھا نہیں سکتے تھے ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں ہماری شریعت میں آسمان سے کوئی آگ آکے کوئی غیب سے آگ آکے ہماری قربانیوں کو کھاتی نہیں ہمیں پتہ اور خبر نہیں ملتی کہ ہماری قربانی قبول ہوئی کے نہیں لیکن بھارکیف ہم اپنی قربانی کو کھا ضرور لیتے ہیں یہ سخولت ہماری شریعت کے اندر موجود ہے لیکن اس بات سے لاعلم رہتے ہیں کہ واللہ قبول ہوئی بھی کہ نہیں اور قبولیت کیلئے دعا سکھا دی گئی ربنا تقبل منا انہا قانت السمیل علی اور قبولیت کے نسخے بھی سکھا دی اللہ نے بہرحال ہوا کیا کہ آگ نے حابیل کی مخلصانہ پیش کیوئی قربانی کو کھا لیا ہوا کیا کہ آگ نے حابیل کی خلص سے پیش کیوئی قربانی کو کھا کے غائب کر دیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی اب حسد مزید پڑ گیا ایک حسد پر اگلی حسد کے ایک اور وجہ کا اضافہ اور حسد مزید پڑ گیا اب دوسرا حسد یہ آگیا کہ یہ زیادہ نکوکار ہے اس کی قربانی قبول میری نہیں اس کی عزت ہو گئی میری بے عزتی ہو گئی میری زلت ہوئی میری رسوائی ہوئی میری بدنامی ہوئی میری نیکنامی کے چرچے اس کے ہوئے اور میری نیکنامی کے خلاف میری شورت قرب ہوئی حسد اور بڑ گیا یہ زیادہ نیک پہ کم نیک یہ زیادہ متقی میں کم متقی اور آپ لکاتار دیکھئے کہ قابیل کا رویہ منفی ہے اپنی کمی کا پتہ چلنے پر مصبت سوچ کی بجائے منفی سوچ اختیار کی آج ہی میں حدیث میں بتا رہی تھی کہ زندگی میں ترقی کے لیے منفی سوچ نہیں مصبت سوچ ضروری ہے کل کی حدیث کے لیسن میں ہماری بات ہوئی کہ جب زندگی میں سوچ مصبت ہوتی ہے پوزیٹیو آؤٹلوک ہوتی ہے اور رویہ مصبت اور پوزیٹیو ہوتے ہیں تو یہ ترقی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور خوشحال اور پر امن زندگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے بہرحال اب جب یہ قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل کے دل میں اب یہ حسد اور بڑھ گیا اور یاد رکھیے جب حسد اپنے تیسرے اور آخری درجے پر پہنچتا ہے تو پھر انسان اسفلہ سافلین بن جاتا ہے پھر انسان اسفلہ سافلین جانور بن جاتا ہے درندہ بن جاتا ہے پھر اسے کسی چیز کی خوش نہیں رہتی یہی ہوا قابیل کے ساتھ حسد اتنا بڑھ کے تیسرے درجے پر پہنچا کہ پہلے تو نیکیاں برباد ہوئی تھی گناہ کا راستہ آسان ہوا تھا اب اتنا بڑا گناہ آسان ہو گیا کہ اس نے دھمکی دے دی بھائی کو جس کے خلاف وسط تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں لا اقتولنقا میں تجھے ضرور قتل کر دوں بھائی نے کہا اچھا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے متقیوں کا یہی معاملہ ہے میں برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے والا ہوں درقذر کرنے والا ہوں تو لہٰذا بھائی نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر لے تو کرے گا تو تو میرے اور اپنے گناہ دونوں سمیت لے گا اور پھر یوں قابیل نے اپنے بھائی چھوٹے بھائی نیک متقی پرہیزگار خیرخوا بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا دیکھ لیں حسد کہاں کہاں تک پہنچا دیتا ہے حسد کیسے کیسے گناہ آسان کر دیتا ہے اور کتنے بڑے بڑے قبیرہ گناہ کس کے لئے؟ نبی کے بیٹے تک کے لئے آسان کر دیتا ہے آج خموشی سے تنہائی سے بیٹھ کے اپنے دلوں کا محسبہ کر لیجئے گا اگر کوئی ایک ہلکا سا ہلکا سا شائبہ بھی آپ کو حسد کا نظر آئے نا تو اس کو کھرچ دیجئے گا یہ چھوٹے چھوٹے دانے یہ دہکتے ہوئے انگاریں ہیں اگر دل کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ بھی حسد کا ہوا تو اس کو دانہ مت سمجھے گا اس کو انگارہ سمجھے گا یہ حسد کا چھوٹا سا دانہ فوراں یہ انگارہ دہکے ایک بہت بڑی چنگاری اور پھر ایک شولہ بن کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے نیکی وقت جلا دیتا ہے اور ایسے ایسے بڑے قبیرہ گناہ شیطان کا لکمہ تر بنا کر آسان کر دیتا ہے تو جلسی اپنے دل میں قہینہ پنپنے دیجئے گا وہ حسد کسی کے مال سے ہے اس کے حسن سے ہے اس کی لیاقت سے ہے اس کے گھر سے ہے آج حسد بہت عام ہے حسد نے ہی انسان کو اس فلسافلین بنا دیا اللہ ہمیں حاسدوں کے شر سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں خود بھی حاسد نہ بنائے بہرحال اب اتنا بڑا گناہ آسان ہو گیا اور پھر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب قتل کر دیا تو اس کو قتل چونکہ یہ کیا تھا یہ روئے زمین پر پہلی وفات بھی تھی صرف یہ پہلا قتل نہیں تھا یہ روئے زمین پر پہلی وفات بھی تھی اب اس وقت ظاہرِ احکامات تو جب جب حالات نکاح کی موقع آیا تو نکاح کے احکامات آئے اس سے پہلے نہ کوئی فوت ہوا تھا اور نہ ہی کوئی حلاق ہوا تھا نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا تو دفن اور قفن کا کوئی تصوری موجود نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ مر جانے والے کو اب آگے کیا کیا جاتا ہے ٹھکانے کیسے لگایا جاتا ہے اب اتنی لاعلمی کی حالت میں بھائی کی لاش اپنے ہاتھ سے جب قاتل بھائی نے قتل کر کے تو وہ بھائی کی لاش تھا تو بھائی ہی نا پھر اس کے بعد ندامت ہوئی پرشمانی ہوئی کہ میں نے کیا کیا اور اب لاش کو ٹھکانے لگانے ظاہر ہے وہ اپنا اپنا مال نامہ بھی تھا اس کو بھی کہیں ٹھکانے لگانا تھا اس کے بعد اللہ کی حکم سے دو فرشتے آئے دو قوے آئے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں قوے آپس میں لڑے یہ دونوں قوے آپس میں لڑے اور پھر ایک قوے نے دوسرے قوے کو ہلاک کر دیا گوئی ہانکوں کے سامنے اس کو دکھایا گیا کہ دیکھ تو اس فلا سافلین بنا وہ دونوں قوے آپس میں لڑے اور ایک قوے نے دوسرے قوے کو جب ہلاک کر دیا تل قوہ تھا وہ اپنے پنجوں اور اپنے چونچوں سے زمین کو کھوڑنے لگا اس نے زمین میں گڑا بنایا اور اس نے اپنی چونچ سے اپنے مردہ قوے کی لاش کو زمین میں ڈال کر اس کو مٹی سے ڈھاپ دیا اور یہ سارے کا سارا معاملہ قابیل کے سامنے ہوا اور یوں اللہ سبحانہ تعالی نے قابیل کو اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا دیا اور اس پر اس کو ندامت ہوئی کہ میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میری جہالت اور میری لاعلمی کا حال یہ تھا اور میں نے کام اتنا بڑا گناہ آسان کر دیا قبیرہ گناہ حاسدوں کے لیے آسان اور جاہلوں کے لیے سہل ہو جایا کرتے ہیں اللہ ہمیں حسد اور جہالت سے بچ کر اللہ سبحانہ تعالی اللہ صحیح چیزوں پر رشک اور اللہ سبحانہ تعالی علم کے علم کے خزانوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق کتاب فرمائے کیونکہ رشک بھی دو ہی لوگوں پر جائز ہے اور وہ کون سے دو لوگ ہیں وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے دھیر سا مال دیا ہو اور وہ دن رات صبح و شام دونوں ہاتھوں سے اس مال کو دائیں بائیں لوٹاتا ہو اللہ کی راہ میں اور یہاں وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے دین کا علم دیا ہے اور وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہے اور صبح و شام اس کو لوگوں تک منتقل بھی کرتا ہے یہ دو لوگ رشک کے قابل ہیں اس کے علاوہ کسی اور سے رشک کی بھی اجازت نہیں کیونکہ رشک اور حسد میں باریک سا فرق ہے اور رشک کو حسد میں بدلی ہوتے بالکل دیر نہیں لگتی رشک بھی صرف ان دو ہی پر جائز ہے اس کے علاوہ رشک بھی اور کسی پر جائز نہیں یہ رودہ جب آپ نے سن لی تو اب اس کو پڑھیں پھر اب آپ کو سمجھاتی جائے گی ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی کمو کاس سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے کیا جواب دیا دوسرے نے اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے کہ بھئی میری مجھے کیوں مار رہے ہو اللہ نے قبول کی ہے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ بھی تُو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کے رہے گویا قتل قبیرہ گناہ ہے اور دوسری بات یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ قاتل قیامت کے دن اپنے اور مقتول دونوں کے گناہوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا مقتول قتل اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا ظلم ہے کہ مقتول کے گناہ بھی قاتل کے پلڑے میں ڈال دیے جائے گے حدیث دورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا تمہیں معلوم ہے میری امت کا مسکین کون ہے میری امت کا مسکین وہ شخص نہیں ہے فقیر میری امت کا فقیر اور مسکین وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو بہت سی نیکیان لے کر آئے گا قیامت کے دن اپنے عمال نامے میں نیکیان لائے گا لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کی حق تلفی کی ہوگی کسی کو گالی یعنی اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی اس کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں ڈالتی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گی یہی وہ رد و بدل کا طریقہ ہے کہ قاتل قاتل کے پلڑے میں مقتول کے سارے گناہ ڈال دیے جائیں گے یہی بات حابیل اور قابیل کے درمیان جو ہے وہ مقالمہ ہوا ظالموں کے ظلم کا تو یہی بدلہ ہے آخر کار اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کوئی نفس نے کونسے نفس نے جس کے اندر کونسا جذبہ تھا اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی والد کی سرکشی یہ سب جذبات کیا تھے یہ بنیادی طور پر حسد ان کا متحرک ہوا تھا آخر کار اس کے بھائی نے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے پھر اللہ نے ایک قبوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا کیوں کھودی آپ کو پتا چلا نا کہ پہلے انہوں نے ایک نے مارا تھا دوسرے کو تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر میں اس قبوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچتایا لیکن اتنا کرنے کے بعد پشتانے کا فائدہ اب اس پشتانے سے اپنا بھائی تو واپس پانا پاتا حاصد ایسے ہی عمل کرتا ہے کہ نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور پشتاوے کے ساتھ اس سارے کے ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خبر قتل کی خبر ملی اور ان کو پتا چلا تو انہوں نے آکے اپنی بیوی کو حضرت حبہ علیہ السلام ان کو خبر دی میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے موت کا تصور موجود نہیں تھا نہ ان کو موت کی پہچان تھی نہ موت کی حقیقت تھی نہ موت کے بعد کے معاملات کی خبر تھی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو جب یہ بتایا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے ماں کے لئے بہت بڑا سانیہ تھا ماں کے لئے بہت بڑا سانیہ تھا آپ دیکھیں کہ یہ کس کی ماں ہے قاتل اور مقتول دونوں ہی کی تو ماں ہے تو اس پر زوجہ نے یہ کہا کہ فوت کیا ہوتا ہے فوت کیا ہوتا ہے ان کا حقیقت موت کی حقیقت اور فوت ہونے کے تصور کا یہ احساس اور خبر نہیں تھی تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے موت کی حقیقت جو دنیاوی نظر سے ہے وہ بتائی کہ اب اس کے بعد نہ وہ چلے گا نہ وہ بولے گا اور نہ کھائے گا فوت شدہ شخص ایسا ہی ہو نہ وہ بولے گا نہ وہ چلے گا اور نہ کھائے گا اس پر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ہوا نے چیخ ماری روئی اور وہ بے خوش ہو کر گر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سے یہ عمل تمہارے اور تمہاری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا کہ آئے یعنی وفاحت کے موقع پر نوخہ کرنا بین کرنا یہ خواتین کے حوالے سے حضرت آدم نے فرمایا کہ اب سے یہ عمل تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کے لیے لکھ دیا کیا ہے اور نوحہ اور بین کرنا عورتوں ہی کا طریقہ ہے یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے لیکن ہماری شریعت نے عورتوں کو اس سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نوحہ اور بین کرے گا اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن اس کو کھجلی کا قڑتہ پہنائیں گے اللہ سبحانہ تعالی اس کو قیامت کے دن یہ عذاب ہے یہ سزا ہے جو بتائی گئی ہے نوحہ اور بین کرنے والوں کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بھی ہے کہ آپ جب خواتین کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی اور آپ بیعت لیتے تھے بیعت کا تصور تو ایک شکل میں موجود ہے لیکن آپ خواتین اسلام سے کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیونکہ مس کرنا کسی قیر محرم کو یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے ہاتھ کے اشارے سے پانی کے برطن میں ہاتھ ڈال کے یا ایک دھاگے کو یا ایک چادر کے کنارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک میں وہ خواتین تھام لیتی تھی لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی اور آپ ان سے بیعت لیتے تھے تو اس بیعت میں ایک بیعت کے الفاظ یہ بھی ہوا کرتے تھے کہ میں نوہہ اور بیعت نہیں کروں گی میں بین اور نوہے سے بھی اشتناب کروں گی اور فتح مکہ کے موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خاتون سے جب نوہہ صلی اللہ علیہ وسلم نوہہ اور بین کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اور آپ ان الفاظ پر پہنچے کہ میں اس بات پر بھی بیعت کرتی ہوں کہ میں نوہہ اور بین نہیں کروں گی تو اس خاتون نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا بیعت کرتے کرتے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دنوں کی یا کچھ دیر کی محلت مانگی یہ وہاں سے چلی گئی اور پھر دو دنوں کے بعد پھر بیعت کرنے کے لیے جب خدمت میں حاضر ہوئی آپ سے وجہ پوچھی کہ اس خاتون سے کہ تم نے اس نے بیعت کو تکمیل کیوں نہیں کی تھی اور آج واپس کیوں پلٹ آئی ہو تو اس نے کہا کہ میں نے مجھ پر میری ایک ہمسائی کا بین کرز تھا مجھ پر میری ایک ہمسائی کا بین کرز تھا میں آپ کو پتا ہوں ہمارے معاشر میں بین کرز کی طرح بھی ادا کیا جاتا ادھار کی شکل میں ہماری میت ہماری وفات پر اس نے بین کیا تو اب اس کی پر مجھے کرنا لازم ہے تو وہ لہذا کہتی کہ مجھ پر میری ایک ہمسائی ہے کسی عدگرد اس کا بین کرز تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ قرز پہلے ادا کر رہا ہوں یعنی ان کی ہو سکتا ہے انہی دنوں میں کوئی میت ہوئی ہو اور پھر میں وعدہ کروں اور پھر میں بیعت کروں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے نوحہ کیا تو میں بیعت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے میں وعدہ خلافی کروں یہ تھا وہ رویہ بیعت کے دوران اور یہ تھا وعدہ کا وعدے کو نبھانے کا احساس جس احساس کے ساتھ وہ دین اسلام میں داخل ہوتے تھے ہم اللہ سے پتہ نہیں کتنے وعدے کرتے اللہ سے وعدے صبح و شام مڑتے بیٹھتے اوفو بیعتی اوفی بیعتکم میرے وعدوں کو پورے کرو میں تم سے تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا بہرحال تو انہوں نے میں نوحہ کیا اور یہ ہشکہ کے بھی ہوش ہو گئی ہیں پھر اتنے شدید صدمے میں رہیں کہ بلادت کا سلسلہ رک گیا بلادت کا سلسلہ اگلے پانچ سال تک رک گیا اور پانچ سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیشت علیہ السلام جن کو ہبت اللہ اللہ کا توفہ گفت آف اللہ ہبت اللہ کا لقب دیا گیا پانچ سال کے بعد ان کی بلادت ہوئی اور پھر اس کے بعد بلادت کا سلسلہ جاری رہا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی وفات جمعے کے دن ہوئی اور حضرت حووہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک سال تک حیات رہی اور پھر بعد میں وہ بھی فوت ہو گئی کچھ ہوایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر جدہ کے قریب ایک مقام پر ہے کچھ لوگ اس کی نشان دہی کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ قبروں کے نشانات جو ہیں وہ مٹا دیئے گئے لیکن اس جگہ کے نشان دکی کچھ مورخین اس حوالے سے کرتے ضرور ہیں اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا چونکہ ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا اندیو وہاں پوینیرز آف قتل یہ جنہوں نے شروع کیا تھا قتل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوائی کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا یعنی کچھ چیزیں میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روزے کچھ کنڈیشنز میں قتل کرنا جائز ہے یعنی خون کے بدلے خون زنہ کے بدلے رجم یا سنگزار کرنا فتنے کی حالت میں قتل کرنا اور اسی طرح میدان جنگ میں قتل کرنا یا مرتد کو قتل کرنے کی اجازت موجود ہے تو یہ پانچ حالتیں قرآن اور حدیث میں وضع ہیں جن میں قتل کی اجازت شرعی طور پر موجود ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کی جانے مال عبرو یہ دوسرے کے لئے خرام تو اللہ فرماتے کہ جس نے ان حلال اور جائز لچک والی حالتوں کے علاوہ کسی کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا ایک جان کو قتل کرنے والا اس قرآن کی آیت سے ایک شخص کو نہیں گویا ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے کتنا ناپسندیدہ ہے یہ فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا مطلب ہے اس کا ایک جان کو قتل کرنے والا گویا تمام انسانیت کو قتل کرتا ہے یہ قلوسٹی آف گناہ سویرٹی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسان کو قتل کرنا کتنا زیادہ شدید ناپسند دیتا ہے اور اللہ کو کتنا غضب آتا ہے اور اللہ کے نزدیک ایک انسان کو قتل کرنا گویا انسانیت کی حرمت کو پامال کرنا ہے اللہ کی ایک مخلوق اشف المخلوقات کو اٹھا کے قتل کر دینا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو قتل کرنا گویا اللہ کے ساتھ اللہ کے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے اللہ ہی کے ازن سے ہے اللہ ہی کے حکم سے ہے لیکن بہت بڑی سرکشی ہے دوسری بات اللہ کی حدود سے بہت بڑا تجابوس ہے اور اللہ کی بہترین مخلوق اس کے وقار کو اس کے تشخص کو اس کی انٹیٹی کو اور اس کے اشرف ہونے کی پوزیشن کو گویا اکنور کر کے اس کو قتل کر دینا یہ اللہ کے نزدیک بہت گھومن اور تقبر کا معاملہ ہے اللہ کی بہترین مخلوق کی حرمت کو پامال کرنا ایسا ہے کہ گویا تم نے میری ساری مخلوق کی حرمت کو پامال کر دیا اور پھر ویسے بھی دیکھئے کہ اگر آپ دنیاوی سطح میں اور سوشلی بھی دیکھیں تو ایک جان کا قتل اصل میں ایک جان کا قتل نہیں ہوا کرتا ایک جان کو قتل کرنا بڑے دور رضات مرتب کرتا ہے ہٹ اور ایفلکٹ ایک شخص نہیں ہوتا ایک شخص کو جب قتل کیا جاتا ہے مثل سوچیں ایک مرد قتل ہوا تیس پینتیس سال کا یہ جو آج کل ہماری سڑکوں پر تیس پینتیس سال کا ایک گھر کا وہ مرد جو اس کی روٹی کمانے کا ذریعہ تھا وہ قتل کر دیا گیا مجھے بتائیں یہ قتل ہوا ہے وہ قتل ہونے والا تو دنیا سے رخصت ہو گیا پیچھے کتنے بھوکے بلگتے سسکتے تڑپتے روتے چھوڑ گیا وہ تو باپ کے ماں باپ سسکتے تڑپتے بڑھاپا گزارتے والے ہو گئے اس کے اوپر اگر کچھ اس کے بھائی بہن معذور بہن کوئی متعلقہ بہن اس پر زندگی تڑپے سسکے گی اور اگر کچھ بھی نہ ہو معاشی معاشی کمیٹمنٹ نہ بھی ہو تو وہ بچے اپنے باپ کی محبت اس کی شفقت اس کی تربیت سے محروم ہو گئے ایک بیوی اپنے شوہر کی شفقت سے محروم ہو گئی اس کی اس کے اس چھت سے محروم ہو گئی ماں باپ اپنے اس بیٹے کی خدمتوں اور محبتوں سے محروم ہو گئے اور صرف وہی تو نہیں اس بیوی کے ماں باپ ساری زندگی اپنی جوان بیٹی کو بیوگی کی حالت میں تڑپتے دیکھ کر ان کے بڑھا پہ بھی برباد ہو گئے اس بیوی کی بہن اس بیوی کے بھائی ان کی بھی نینے برباد ہوگی مجھے بتائیں کیا ایسے پورے کا پورا گھرانہ ایفیکٹ نہیں ہو جاتا ایک پوری کی پوری نسل کی غرمت کو پامال کر دیا اور اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا جہاں اللہ تمبی کرتا ہے اور اللہ پکڑ کا تصور بتاتا ہے وہاں میرا رب کا دردان بھی بڑھا ہے جہاں کہار ہے جہاں جبار ہے وہاں رحمان اور شاہ کے رون علیم بھی ہے ادھر وہ پکڑ کا تصور سمجھا رہے اور ادھر وہ اپنی قدردانی بتا رہے ایک جان کو زندگی دینے والا گویا انسان کی اور انسان اللہ کی وہ مخلوق اشف المخلوقات کی زندگی کا وقار پہچان نے والا اس کو انسان کی زندگی کی قیمت کا احساس ہے اللہ نے اس قدردانی کا اتنا درجہ دیا کہ ایک انسان کو زندگی دوگے تو گویا تم نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا تم نے انسان کے وقار کو پہچان لیا تم نے انسانی جان کی حرمت کو محسوس کر لیا اور تمہیں میں اتنا بڑا عجر کوئی ایک شخص سڑک پر ایکسیجنٹ ہو جاتا ہے آج مانے ماشر کا حال کیا ہے ایک گاڑی آتی ہے ایک پہ ڈیسٹرین کو ایک سڑک پر گزرنے والے کو مارتی ہے وہ سڑک پہ پڑھ تڑپتا ہوا خون بیت ہوا مر جاتا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیوں کس بات کا ڈر ہوتا ہے گواہی دینی پڑ جائے گی اٹھا کے لے گئے تو سارا مدہ ہم پہ پڑ جائے گا نہیں ایک ایسے شخص کو مرنے سے جس نے بچا دیا اس کو اس وقت ہسپتال پہنچا دیا اس کا علاج کروا دیا اس نے گویا ساری کے لیے پیسے اور دوا کے پیسے نہیں ہے اور کوئی اپنے مال میں سے اس کا علاج کروا دیتا ہے پانچ بچوں کی ماں کا کوئی ہیپٹائٹس کے لیے ستر اسی ہزار روپے کا علاج کروا دیتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو زندہ کر دیا واقعی اس نے ان بچوں کی اگلی کتنی نسل سوار دی کتنوں کو بگڑنے سے بچا دیا ان بچوں کو محروم ہونے سے بچا کر جس نے ایک شخص کو زندگی دی اس نے گویا ساری انسانیت کو زندگی دی خیر کے اثرات بھی دور رس ہیں اور اللہ شاکر خیر کی قدردانی بھی بڑی بہترین طریقے سے فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہاری چھوٹے بڑے شر سے پرہیز کرنے اس کی قراحت سے اشتناب کرنے اور اللہ سبحانہ تعالی ہر چھوٹی بڑی مشکل آسان نیکی کو رضا اور رغبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطاب فرما دے مگر ان کا حال یہ کہ ہماری رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے پھر ان میں سے بکسرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ کے کام کو ایجاد کرنے والا ہر شر کو تخلیق کرنے والا ہر شر کے کام کو جاری کرنے والا وہ شر کا کام اس کے لئے گناہ جاریہ بن جاتا ہے یہ دونوں تصور ہماری شریعت میں موجود صدقہ جاریہ کا تصور بھی ہے اور گناہ جاریہ کا تصور بھی ہے تو جو شخص کسی بری رسم کو رائج کرے گا کسی شر کو رسم کسی کو رائج کرے گا کسی فتنے کو رائج کرے گا کسی بھی گناہ یا بدت کو رائج کرے گا اس کے بعد جتنے لوگ اس رائج کردہ کام پر عمل کریں گے سب کا گناہ ان کے اپنے اپنے پلڑے میں تو جانا ہے لیکن اس بانی اور اس مجد کے لئے بھی گناہ جاریہ بن کر سب کرنے والوں کا گناہ اس کے پلڑے میں شامل ہونا ہے اور اسی طرح کسی نیک کام کو شروع کرنے والا کسی نیک کام کی آغاز ترہ ڈالنے والا داغ بیل ڈالنے والا بھلائی بھی نیکیوں کو بھی جاری کرنے والے کے بعد جو لوگ اس عمل کو اس کو فالو کر کر کے وہ کرتے ہیں کیا ہے وہ فالو کرنے والے اس کے لئے صدقائے جاریہ بن جاتے ہیں اسی لئے تو ہے کہ ایک سنت کو جاری کرنے والا سو شہیدوں کا جر لکھ دیا جائے گا میں پھر وہ سنت چلتی رہی وہ جانے والا چلا گیا لیکن یہ سنت کا نفع دینے والے علم کا بیج ڈال گیا اب اس بیج کے بعد جتنے سنت کے پودے اگتے چلے جائیں گے اس پودوں کا وہ پودے اس کے لئے آخرت کی کھیتی بنتے جائیں گے حدیث میں ہے جیسے سو شہیدوں کا عجر پانے والا یہ ہے نیکی یہ ہے صدقہ جاریہ بدتوں کو مٹانا سنتوں کو جاری کرنا سو شہیدوں کا عجر ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی شکل میں چلے گا بدتوں کو رائج کرنا گناہ جاریہ ہے بدتوں کو رائج کرنا گناہ جاریہ ہے اور اور بدتوں کو رائج کرنا اور بدتوں کو جاری کرنا تو ایسا بڑا گناہ جاریہ ہے کہ بدتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمتیوں کی شکل سے پہچانیں گے لیکن حوز کوسر میں آنے سے روک دیا جائے گا جب بھی عمل کریں یہ دیکھا ضرور کریں کہ میرا عمل کیا بات کرنے کے انداز سے میں اپنے روئیوں سے اپنے معاملات سے اپنے محول اپنے گرد و پیش پر کیا نمون رقم کر رہی ہوں میرا بودوباش کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹنا بولنا چالنا میرے محول میرے ماتیتوں پر کیا نمون وضا کر رہے کہیں میں بد اخلاقیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ اپنے لئے صدقہ جاریہ کے نمون پیدا تو نہیں کر رہی اور کیا میں حسن اخلاق مہمان نوازیوں کشادہ دستیوں کے ساتھ اپنے لئے صدقہ جاریہ کے نمون وضا کر بھی رہی اپنا محاسبہ لگاتار کیا کریں کڑا بیلا کیا کریں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہی آثار صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ ہے سلام علم مرسلین والحمد اللہ رب العالمین آمین سم آمین